سمجھ لے گا تو میں نے گزشتہ پروگرام میں میں نے کچھ یہ احکام شریعت مصطفیٰ کے مسائل سنت و بیدات کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کی تھی وحابیت اور دیوبندیت کے تعلق سے کہ علماء دیوبند یہ بات علیل اعلان کہتے ہیں کہ جنابِ علی ہم وحابی نہیں ہیں اور ہمیں وحابی کہنا یہ سراسر دھاندلی ہے زیادتی ہے بلکہ ہم تو بہرحال وحابیت کو یہ تشدد اور نجانے کیا کیا انہوں نے گمراہ فرقہ تصور کیا ہے اور جو بکواس اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں وہ تو بہرحال ہائے ہی وہ میں نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی لیکن مجھے حیرت ہوئی مجھے ایک بات سے حیرت ہوئی یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ رشیدیہ ہے یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ رشیدیہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فقہِ حنفی کا انمول خزینہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی محمد علی کارخانہ اسلامی کتب دوکان نمبر دو اردو بازار کراچی یہ فتاوہ رشیدیہ کامل تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس میں رشید احمد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی باتیں میں پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب وہابیوں کے عقائد فتاوہ رشیدیہ مکمل اکسی دو سو چوبیس نمبر دو سو چوبیس نمبر یہ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ سوال وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے مردود ہے یا مقبول اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اہل سنت والجماعت ہیں یا مخالف کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا نہیں یہ سوال کسی سائل نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیا تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی لکھ رہے ہیں جواب دیکھیں غور کریں یہ بھی دیوبندی مولوی ہے جو مفسر قرآن ہے دیوبند کا لیکن ان کی باتوں میں ٹکراؤ کتنا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں جو پچھلے لیکچر کو سن چکے ہیں کہ جنہوں نے وحابیت کو نجانے کیا کیا غلیز غلیز گالیاں دی ہیں وہی رشید احمد صاحب گنگوہی یہاں تحریر کر رہے ہیں جواب کہ اس وقت اور ان اطراف میں وحابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں علمائے دیوبند کہ یہ کتاب وحابیت سے بیزاری کا ادھار کر رہی ہے اور وحابیت کو احمق بیقوف اور اہل سنت والجماعت سے ایک دم خلاف تصور کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں اور بلکہ ایک فتنہ تصور کر رہی ہے یہ دیوبندیت یہ علمائے دیوبند کا ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش میں نے کیا اور یہ دوسرا رخ ہے ان کے بزرگان کا رشید احمد گنگوہی صاحب کا جو لکھ رہے ہیں کہ اس وقت اور ان اعتراف میں وحابی متوے سنت اور دیندار کو کہتے ہیں باقی بندہ آپ کو دعا گوہ ہے سب امور کے لئے دست بدعا ہے فقط والسلام آئی سمجھ میں بات یہ ان کے گروہ ہنٹال ہیں شاہد صاحب کے ہاں گروہ ہنٹال کی یہ بات ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم یہ ایک رخ دکھانا تھا اور یہ کتاب میرے پاس کئی پہلوں سے موجود تھی بس میں نے ایسے ہی پلٹنا شروع کیا اس میں تو بہت ساری باتیں ہمیں اس کے اندر ملی ہیں لیکن بہرحال میں ان مسائل میں اس تعلق سے نہیں علجنا چاہتا بلکہ اچھا ایک بات لگے دست منصور حلاج کے باتیں صوفیوں کے تعلق سے میں نے صوفی اور برہمن صوفی اور شیطان صوفیزم اور اسلام میں میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ منصور حلاج جو تھا اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں اور اس تعلق سے جو واقعات دوبندی فرقے کا جو اس سلسلے میں عقیدہ ہے تو دوبندیوں کے گروہ ہنٹال مولانا رشید حمد صاحب گنگوہی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں سوال کیا گیا کہ منصور کون تھے منصور کی جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا آپ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں ہیں جبکہ میں نے کہا وہ شیطان آدمی تھا اور پورے علماء اہل سنت اس بات کے لائے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کہے وہ شیطان ہے وحدت الوجود کا وہ قائل تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے اور یہ عقیدہ سراسر یہودیت نصرانیت اور برحمنیت سے حاصل کیا ہوا عقیدہ ہے تو پوچھا گیا رشید حمد صاحب گنگوہی سے کہ وہ ولی ہیں یا نہیں ہیں اگر ولی ہیں تو یہ کونسی منزل میں تھے قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں یہ صفحہ نمبر 222 ہے اور اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں تو جواب دے رہے ہیں کہ بندہ کے نزدیک یعنی رشید حمد صاحب گنگوہی کے نزدیک وہ ولی تھے کون کون ولی تھے منصور حلاج وہ ولی تھے اور منازلِ ویلائس سے بندہ نواقف ہے اور بزرگوں کے درجات کو جاننا کا میرا اور آپ کا نہیں ہے بہرحال تو اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ولی اللہ تھے یہ بندیت کا عقیدہ ہے کہ وہ منصور حلاج جس کو کفر کی وجہ سے اس کے اوپر فتوہ لگایا گیا اور علماء اہل سنت والجماعت نے بغداد کے اندر اس کو قتل کا بہرحال فتوہ دیا اور اس کو قتل کیا گیا اس تعلق سے ان کی یہ بات ہے آئیے علماء دیوبند کی مزید ڈائریاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ہیں میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ علماء دیوبند علماء حرمین شریفین یعنی وحابیوں کے پیچھے کی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وطر کی نماز کے پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں اور یہ فتوہ دیوبند کا ہے جو میرے پاس ہمارے گرادرم نے بھیجا ہے اور علماء دیوبند نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جس طریقے پر حرمین شریفین کے امام وطر پڑھتے ہیں احناف کو چاہیے کہ وہ اس وطر سے دور رہیں اس وطر کے اندر شریک نہ ہوں بلکہ اپنے الگ سے وطر پڑھنے استغفراللہ تو یہ وہ علماء ہیں جو امت کے اندر اتحاد و اتفاق کے نعرے لگاتے ہیں اتفاق و اتحاد کی باتیں ہمارے ملکوں میں کرتے ہیں کہ بھائیو اتفاق و اتحاد کر لو حرم ایک ہے امام ایک ہے کعبہ ایک ہے سب کچھ ایک ہے یہاں سیکڑوں ہزاروں لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ نماز رمضان کے اندر لاکھوں کو لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ ہنفی فرقہ ہنفی جماعت کے ہمارے ہندوان پاکستان کے جو لوگ ہیں دیوبندی اور بریلوی بریلوی تو خیر نمازی کے قائل نہیں ہیں ویسے یہ بھی غیر مقلدوں کی نماز کو مکروح سمجھتے ہیں ہنفی دیوبندی بھی چنانچہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بتاؤں گا اور وہ میرے پاس حوالہ موجود ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی نماز نہیں پڑھنا چاہیے بیتر کی اور یہ مکہ کے اندر بیٹھا ہوا وہ ایک اور مولوی ہے اس کا نام ہے محمد مکی کر کے وہ حرم میں باتیں بھی کرتا ہے یعنی اس کے درس بھی ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اردو زبان میں منع کرتا ہے کہ حرمین کے پیچھے بیتر کی نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے استغفراللہ یہ وحدت وحدت امت کی دعوت دینے والی قوم ہے بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آئیے جب بات آئی ہے اس تعلق سے تو آئیے میں ایک حوالہ آپ کی نظر جو ہے کر رہا ہوں حج کا موسم چل رہا ہے اور شاید یہ میرا آخری لیکچر ہو اگلے ہفتے چونکہ حج کا موسم آ رہا ہے عرفہ کی تاریخ ہوگی اس لیے اب قربانی کے بعد یعنی حج کے بعد ہی انشاءاللہ ہمارا یہ لیکچر پھر شروع ہوگا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں معلم الحجاج ہے معلم الحجاج یہ ایک کتا ہے جناب اکسی مصنفہ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ مفتی آزم مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند سادی بگڑپو وسیعی آباد الہ آباد کی چھپی بھی یہ کتاب ہے تو اس کے اندر بھی یہ معلم الحجاج ہے یعنی حاجیوں کو حاجیوں کو تعلیم دینے والی کتاب رہنمائی کرنے والی کتاب یعنی وہ حاجی بیچارے مرد یا عورت جو یہاں آتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کو تعلیم دینے والی یہ کتاب ہے اس میں کچھ باتیں بہرحال بڑی اہم اہم ہیں یعنی خرافات کی آئیے میں ایک خرافات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر حضرت نے نقل فرمایا ہے ایک جگہ مسئلہ مسئلہ نقل کرتے ہیں اور اس سے مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ جنابِ علی یعنی ان کے ذہنوں میں آج بھی وہ فتنہ جو امت کو تقسیم کرنے کا ہے یہ مفتی عاظم ہیں مفتی عاظم سرحان پور ہیں ان کے ذہنوں میں وہ فتنے امت کے درمیان تفرقوں کے آج بھی پنپتے رہے ہیں اور لوگوں کے اندر پخلا رہے ہیں وہ ہنفی مالکی شافعی اور ہنبلی اور فلانی اور فلانی یہاں لگ رہے ہیں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مقیم شخص کو قصر کرنا جائد نہیں خواہ مقتدی ہو یا امام یا خواہ مقتدی ہو یا امام اور اگر مقیم امام ہو تو مقتدی امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اختداء نہ مصافر کو جائز ہے نہ مقیم کو مقتدی اگر مقیم امام ہو تو قصر کرے تو اس کی اختداء نہ مصافر کو جائز ہے نہ مقیم کو اگر کوئی امام مقیم قصر کرے گا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز نہ ہوگی یہاں پر حضرت نے ہاشیہ لگایا ہے نمبر دو کا لکھتے ہیں مسئلہ اگر امام مالکی یا ہنبلی وغیرہ ہو دیکھیں اگر امام یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حرم کو چار حصوں میں بانٹا تھا اور جب کوئی شافی نماز پڑھتا تھا تو تینوں جماعتیں بیٹھی رہتی تھیں اور ان کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شافی نماز پڑھ رہا ہے امام پڑھا رہا ہے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مالکی پڑھتا تو ہنبلی اور شافی اور ہنفی بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز جائر نہیں اس طرح سے ایک دوسرے کو حق بھی بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے استغفراللہ تو چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا اور یہی وہ لوگ ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں بڑے سارے اب میں مسئلے نہیں مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا لیکن ان کا ذہن میں بتا رہا ہوں کہ دو بندی علماء کا ذہن دیکھیں کہتے ہیں اگر امام مالکی یا ہنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو ہنفی کو اس کی اقتدہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے حج کیا اور آپ نے آخری حج حجت الویدہ فرمایا اس کے اندر مکہ کے لوگ بھی بھی تھے مدینہ کے لوگ بھی تھے مکہ کے قرب و جوار کے لوگ بھی تھے سب تھے آپ نے سب کو قصر کرنے کا عرفات کے میدان میں حکم دیا تھا سب کو قصر کرنے کا کہ زہر اور اثر کی نماز قصر کر کے جمع کر کے پڑھو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس میں کوئی تفریق نہیں کی تھی لیکن فقہ و فقہی بنیادوں پر غموش اگافیوں پر دیکھیں کس طرح سے تقسیم ہو رہی ہے کہ اگر امام مالکی یا ہنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے جیسا کی آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے ایسی صورت میں رائے دے رہے ہیں مفتی آزم کیا ایسی صورت میں حنفیوں کو ان کی اقتداء کرنی جائز نہیں ہے یعنی اب حج بھی حج میں بھی تم اماموں کے پیچھے نماز مت پڑھو عرفات کے میدان میں بھی اس کے پیچھے نعوذ باللہ نماز نہ پڑھو بلکہ اپنے اپنے وقت میں زہر اور اثر کی نماز پڑھنی چاہیے جمع نہ کرنی چاہیے اللہ اکبر دیکھیں دنیا جانتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جمع بین السلاتین ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے دنیا حاجی لوگ جانتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے یہ ملہ نے اللہ انہیں ہدایت دے جنہوں نے آج بھی اپنی آنکھوں پر تقلید جیسی گھناؤنی چیز کا کی پٹی باندھی بھی ہے آج بھی یہ اس امام ناس بیچارے حاجیوں کو امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو الگ الگ سے جو ہے زہر کے وقت میں زہر پڑھو اثر کے وقت میں اثر پڑھو الگ الگ پڑھ لیا کرو استغفر یہ وحدت امت کی تعلیم دے رہے ہیں لکھ رہے ہیں امام مالک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے لیکن حنفی کو اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر تین روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتداء جائز ہے اب مشورہ دے رہے ہیں حکومت سعودی عربیہ کو کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے حکومت کو چاہیے کہ احناف کے احناف کے مذہب کی رعایت کرے اور امام کو اور ہیلا کیا ہے ہیلو میں تو یہ ایکسپرٹ ہیں فقہ حنفی تو ہیلو میں ایکسپرٹ ہیں آپ کے اوپر زکاة فرض ہو گئی آپ کے اوپر زکاة فرض ہو گئی آپ کے پاس ایک کلو سونا رکھا ہوا ہے زکاة فرض ہو گئی آپ زکاة نہیں دینا چاہیے فقہ حنفی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گی بندے تو حنفی ہے آ میں تجھے مسئلہ بتاتی ہوں فقہ حنفی فوراں وقالت کرے گی فقہ حنفی آپ کے بغل میں آکے آپ کو ہیلا دے گی کیا ہیلا دے گی کہے گی تو تیروں پر زکاة فرض ہو گئی ہے لیکن اب تو دینا نہیں چاہتا اور کل تجھے نکالنا بھی ہے ایسا کر وہ ایک کلو سونا اپنی محترمہ کو ہدیعہ کر دے اللہ خلاص آپ نے محترمہ کو ہدیعہ کر دیا بات ختم اب آپ کے پاس سونا نہیں آپ کے اوپر زکاة نہیں محترمہ کے پاس سونا ہے اب وہ محترمہ کے اوپر بھی سال گزرنا ہے تب جا کے ان کے اوپر فرض ہوگی اب محترمہ کو ہدیعہ ملا سال گزرا اب محترمہ کے اوپر بھی محترمہ کے اوپر بھی زکاة واجب ہو رہی ہے فرض ہو رہی ہے محترمہ کو سونا ایک کلو بچانا ہے زکاة نہیں دینا ہے محترمہ نے سوچا ارے کل تو ہمارے اوپر کوئی بات نہیں ہے گھبرانے کی واضنی ہم تو زندہ ہیں ارے دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تو میں کبھی زندگی میں زکاة بھی نکالنا نہیں پڑے گی اور میرا دعویٰ ہے اب پوری دنیا کے ہنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتح و عالم گری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دنیا اگر تم نے اولاً تو جب سے اللہ کے فضل و کرم سے فقہ ہنفی بنی ہے تب سے لے کر آج تک آج تک الحمدللہ کہیں ان کا یہ اس فقہ کا نفاذ بھی نہیں ہوا ہے لیکن جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اگر فقہ ہنفی کو کسی ملک میں نافذ کر دو تو کبھی بھی کسی کو نہ کوڑے لگیں گے زنا کے اور نہ ہی کوئی حد قائم ہو زکتی ہے کیونکہ زبدست وکیل ہے اور ہماراں بتاتا ہوں میں انشاءاللہ یہ دیکھو امام بخاری پر یہ مفتمن امام بخاری کو یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے امام بخاری کی فقاحت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے نام تک ذکر نہیں کیا ہے کیوں اس لیے کہ ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہے ان کی تو پوری فقہ ان کی پوری فقہ جو ہے وہ جنابِ عالی قیاسات کے اوپر اور ہیلوں چنانچہ امامِ بخاری نے کتاب الحیل کی جب باب الحیل میں احادیث کے تعلق سے جب گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا جہاں کہیں بھی ہنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امامِ بخاری لکھتے ہیں اور اٹھاؤ صحیح بخاری لکھتے ہیں قوال